بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میڈے سٹوڈینس انشاءاللہ اب ہم دعا فور فرم ربنا دعا سیریز سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ربنا ربنا افرغ علینا افرغ علینا صبروں صبروں وثبت وثبت اقدامنا اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم على القوم الكافرین كافرین ربنا ربنا افرغ علینا افرغ علینا صبروں صبروں وثبت اقدامنا 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 نا اقدامنا وانصرنا وانصرنا وانسرنا على القوم الكافرین ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین ترجمة اے پروردگار ہمیں سبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما تو پیارے بچوں یہ جو دعا ہے بہت ہی اچھی دعا ہے اور اسپیشلی یہ دعا ہمیں جو ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے جب امت جو ہے بہت پریشان حال ہے فلسطین میں امت کے جو حال ہیں مسلمانوں کے جو حال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت میں یہ دعا کو مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلی چیز جو ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے پروردگار ہمیں سبر دے اے اللہ ہمیں سبر عطا فرما سبر انسان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی سچویشن ہمیشہ آتی ہی ہے جہاں پر اس کو آزمایا جاتا ہے جہاں پر اس کو تکلیف میں پریشانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے ایمان کی امتحان لیا جائے تو دیکھیں پیارے بچوں کبھی ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے آپ کے فرنس آپ سے لڑتے ہیں یا آپ کے بھائی بہن یا کازین کوئی آپ سے لڑتا ہے کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے کوئی آپ کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے ایسے وقت میں اگر ہم ٹیٹ فور ٹیٹ والا معاملہ کریں گے کہ میں بھی ماروں گی اور میں بھی لڑائی کروں گی میں بھی اس کو ڈھک لوں گی میں بھی اس کو ڈھکا دوں گی میں بھی اس کے ساتھ بتتمیزی کروں گی تو ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہتا we are different from them وہ لڑائی جھگڑا کر رہے وہ برا کر رہے وہ ظلم کر رہے تو ہمیں ان کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے تو اس لئے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم صبر کریں صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جواب دے کر خاموش بیٹیں بلکہ ہم جواب ہی نہ دیں اور اللہ کے لئے ان کو معاف کر دیں معاف کرنا بھی صبر کا ایک پارٹ ہے اگر ہم جو ہے forgive کریں لیکن forget نہ کریں تو یہ ہمارے لئے پریشانی بنے گا کیونکہ ہم اس کو یاد رکیں گے اور بار بار کڑتے رہیں گے کہ فلا انسان نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہمیں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراں complaint نہیں کرنا کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرے میں ہی ملیتی کیا یہ سارے زبان سے ہمیں کلمات نہیں نکالنے چاہیے جب بھی دنیا میں ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ہم سے کتنی بری حالت میں کتنی تکلیف والی حالت میں دوسرے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں تو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ انسان کے سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے کبھی پریشانی آتی ہے کبھی خوشیاں آتی ہے کبھی اچھائی ہوتے کبھی برائی ہوتے تو ہمیں پیشنٹ اس کے بعد ہم اللہ سے کہتے کہ ثابت قدمی دے یعنی کہ کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ہماری زندگی میں ایسی نہیں آئے جس سے ہمارا ایمان خراب ہو جس سے ہم نعوذ باللہ ایمان کو چھوڑ دے نعوذ باللہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کو یا اسلام کو کسی کو بھی کچھ نہیں بولے ایسی کلامٹی یا ایسی پریشانی ہمارے اوپر نہ آئے جس سے ہم دین کے بارے میں یا نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں جو ہے برا سوچیں تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے سٹریٹ فورڈ رہنا ہے سٹریٹ فورڈ رہنا ہے فاسٹ رہنا ہے ہمیں اپنے دین پر اس پر قائم رہنا اس پر جمع رہنا ہے اس سے ایک انچ بھی نہیں ہلنا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف آگئے اور نعوذ باللہ ہم جو ہے اپنے دین سے پھر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کفار پر ہماری مدد فرما یعنی جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف جو ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے ہمیں ان کے خلاف جو بھی ایکشن لینا ہے ہمیں ان کے خلاف جو بھی ثابت قدمی دکھانی ہے اسٹریٹ فاسٹر میں جو رہنا ہے ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالی اس میں ہماری مدد کرے جو آفت ہمارے پر ٹوٹ پڑی ہے اس پر ہمیں اللہ سبر عطا فرمائے ہم اپنے زبان سے کوئی گندے کلمات برے کلمات نہ نکالیں اور ہم اللہ یعنی نعوذ باللہ کسی کے بھی خلاف ہم باتیں نہ کریں بلکہ ہم جو ہے سبر کا فیضان کرتے ہوئے سبر دکھاتے ہوئے اللہ تعالی سے ثابت قدمی مانگے کہ ہم جو ہے اپنے دین سے ایمان سے نہ پھر جائیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد بھی کرے کیونکہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں ہم اپنے آپ کو ڈیفنڈ کریں تو اس جو پروسس میں جو بھی مدد چاہیے ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اس ظلم سے تو پیارے بچوں آئی ہوپ کی یہ دعا آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی پلیز اس کو پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں بار بار پڑھیں تاکہ آپ اس کو کبھی نہ بھولیں اور اپنی امت کو بھی اس دعا میں یاد رکھیں رزاکم اللہ خیران کسیرہ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں